ایپسلوٹ رسننس کے اس اپسٹوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانکوینگ اور لیوکوینگر یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہوتی ہیں اور جیانکو دیکھتے ہیں لیوکوینگر جو ہوتی ترانتی اس کو ہیلو کہتی ہے جبکہ لیوکوینگ جو ہوتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کی آمنے سامنے دیکھ کے اللہ کی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سو سی ہے کہ لیوکوینگر واسم ایک کافی زیادہ ٹف گرل ہے اور اصل میں اس میں اتنی ہمت ہے کہ یہ جیانگ کوئنگ کو ہیلو کہہ رہی ہے اور اگر جیانگ کوئنگ کی پاورفل اور انٹی میڈیٹنگ وائب کو بھی ہٹا دیا جائے تب بھی ایک چیز رہ جاتی ہے کہ جیانگ کوئنگ اور لیلو جو یہ دونوں ہی انگیجڈ ہیں تو اس سے جیسے تو اس کو گلٹی اور آفریڈ محسوس کرنا چاہیے لیکن بس یہ تو صحیح جیانگ کوئنگ کے پاس آگئی اور لگتا ہے کہ آج یہاں پہ کافی اچھا شو دیکھنے کو ملنے والا ہے اور تب بھی جیانگ کوئنگ کہتی ہے کہ کیا تم لیلو کے گھر سے آ رہی ہو تو لیوکوینگر کہتی ہے کہ ہاں میں بس ابھی ابھی لیلو اور اس کے دوستوں سے مل کے آ رہی ہوں تو جیانگ کہتی ہے کہ تم تو کافی برے موڈ میں دیکھ رہی ہو شاید ایسا اس لئے ہو سکتا ہے کہ لیلو جو اے دوسرے کی فیلنگ سو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتا ہے اس لئے تمہیں بس اسے بتا دینا چاہیے کہ آخر تم کیا سوچ رہی ہو نہیں تو اس کو کبھی بھی احساس نہیں ہوگا کہ تم اس کو رومنٹک وے میں پسند کرتی ہو اور اسی اس کو سن کے لیوکوینگر بھی حیران ہوتی ہے جبکی لینکوینگ جوتی کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور سوسی ہے کہ اس نے تو فائٹ کی شروعات میں ہی بوم پٹک گیا ہے اور یہ تو واقعے میں کافی بڑی باتیں جو یہ اس سے گھبرائی نہیں ہیں اور واقعے میں لیوکوینگر جو ہے اتنی تو قابل دکھ رہی ہے جس سے کہ یہ جیانگوینگ کے ساتھ ایک ڈیسینسی فائٹ کر سکے اور فیٹ کیا تھا لیوکوینگر جوتی کافی خطرناک طریقے سے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میز جیانگ آخر آپ اس کا پیچھا کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہیں تو جیانگوینگ جوتی یہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا جیسے کہ تم مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو تو لیوکوینگر جوتی سینا ٹھوکتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے اور آپ جو بتا رہی ہیں کہ لیل اور اراب انگیج ہو رکھے ہیں تو کیا یہ بتا کہ آپ مجھے ڈر آ کے دور بھگا دینا چاہتی ہیں اور اگر سچ میں آپ کی یہی سٹیٹیجی ہے تو لگتا ہے کہ مجھے کہنا پڑے گا کہ میں اس بکواس پر بلکل بھی وسواس نہیں کرتی ہوں اور اس سے اس کو سن کے لینکوینگ جوتی کافی زیادہ خوش ہو جاتی اور اور بھی زیادہ ایکسائٹ ہوتے ہوئے سوسی ہے کہ یہ تو سچ میں کتنی حمد والی ہے جو اس نے ترہن تھی جیانکوینگ سے فائٹ بیک کی اور تب ہی جیانکوینگ پیوچھتی ہے کہ آگر تم اس پہ ایگری کیوں نہیں کرتی ہو تو لیوکوینگر کہتی ہے کہ تمہاری جو انگیجمنٹ ہے لیلو کے ساتھ اس کا لفظ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور لیلو کے پیرنٹس نے جو کچھ بھی تمہارے لیے کیا ہے تو تم ان کے لیے کافی زیادہ ابھاری ہو اس لئے تم اس انگیجمنٹ کو کر کے کانٹریبیوٹ کر رہی ہو اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ اصل میں تم ایکزیکلے کتنا کانٹریبیوٹ کر رہی ہو اور تم لیلو کو اپنی فیملی کی طرح ٹیٹ کرتی ہو جو کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس لئے تم اس کے لیے ہر چیز کروگی تو یہ کہنا تو صحیح ہوگا کہ تم اس کو پسند کرتی ہو لیکن تم اس کو لف نہیں کرتی ہو اور اس لیت کو تمہیں بھی سمجھنا چاہئے اور اس لیت کو سن کے لیے انکوینگ جوتی اور بھی زیادہ ایکسائٹ ہو جاتی اور سوچتی ہے کہ بہت بڑیا اس نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جو چیز جیانگوینگ کے لیے سب سے زیادہ مائنے رہتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیانگوینگ نے کبھی بھی اس لئے کیسے یہ نہ سوچا ہو اور تب ہی جیانگوینگ کہتی ہے کہ تو کیا تو لیوکنگ جوتی یہ کہتی ہے کہ تو اگر تم سچ میں لیلو کے لیے اچھا چاہتی ہو تو تم کو اس انگیجمنٹ کو توڑ دینا چاہئے اور اسی اس کو سن کے جیانگوینگ کہتی ہے کہ تم نے ان ساری چیزوں کی پلاننگ کر رکھی ہے نا اور اگر میں ایسا کر دی ہوں تو تم دورانتی لیلو کو اپنی طرف لیچانا شروع کر دوگی اور کوئی بھی تمہارے پر املی بھی نہیں اٹھا پائے گا تو لیوکنگر کہتی ہے کہ یہ لیلو کے لیے سب سے بیسٹ ریزلٹ رہے گا اور جیانگوینگ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی تم نے ابھی ابھی کہا ہے اس کا سچ میں مطلب تو بنتا ہے اور اسی اس کو سن کے لیوکنگر تھوڑی سے خوش ہونے لگتی ہے اور تب ہی جیانگوینگ کہتی ہے کہ لیکن رہی بات انگیجمنٹ کو توڑنے کی تو یہ تو پوری طریقے سے ناممکن ہے کیونکہ اس شادی کو میرے منڈر اور ان کی وائف کے دوارہ تیہ کیا گیا تھا تو کوئی بھی چیز کبھی بھی میری لیلو کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اسے نہیں توڑ سکتی ہے ملیوکنگر جو ہوتی ہے کہتی ہے کہ میز جیانگ آپ واقعی میں کافی سیلفش ہو رہی ہیں اور آپ سچ میں لیلو کی فیلنگز کا بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی ہیں اور کیا ہو اگر وہ فیوچر میں کسی اور کی پیار میں پڑ گیا تو تو کیا آپ اس کے ساتھ ہی چپ کے رہ گر اسے درد میں ایسے ہی ڈوبنے دو گی مطلب کہ اگر وہ کسی اور سے پیار کر لیتا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں توڑتی ہیں تو وہ واقعی میں کافی ساتھ درد میں رہیے گا تو جیانگ کوئنگ کہتی ہے کہ جیانگ کوئنگ کہتی ہے کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ کسی اور کے پیار میں پڑ جائے گا تو کیا تمہارا اس سارا اس خاص پرسن مطلب کہ تم سے ہے تم تو واقعی میں کافی کانفیڈنٹ ہو تو لیلوکنگر جو تھوڑی بلیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے تو جیانگ کوئنگ جو کہ کافی کھول اندار سے کہتی ہے کہ ہاں بلکل ایسا ہو سکتا ہے اور ویسے بھی لولین حاضر ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے تو اگر یہاں پہ ایک اور پرسن آ جاتا ہے تو مجھے کوئی بھی آپتی نہیں ہوگی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تمہارے زندگی کے گھرچر کو اٹھانے ہی سکوں گی اور بھائے لوگ مجھے جیانگ کوئنگ کے اس بات میں کوئی بھی ڈبل مینم تو نہیں دیکھ رہی ہے تو اگر آپ لوگوں کو کچھ اور بھی سمجھ میں آئے تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ اس بات کو سن کے لوگ کنگر کا جو چہرہ اور کٹر مارٹر کی جیسا لال ہو جاتا ہے جبکہ لینکوئنگ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ کہتی کہ جیانگ کوئنگ کیا تم پاغل ہو گئی ہو جبکہ اس طرف لوگ کنگر کے ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ گھبراتے ویے کہتی ہے کہ مسڈانگ کیا تم نے وہ سنا ہے جو تم نے ابھی ابھی کہا ہے اور یہاں تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیانگ کوئنگ کا جو مطلب تھا وہ سیکنڈ وومن سے تھا جس سے شادی نہیں کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہا جاتا ہے اور شاہد اسی وجہ سے لئے کنگر کے ہوش ہونے ہوڑے ہوئے ہوتا ہے اور جیانگ multiples کہتی ہے کہ میں نے جو ابھی ابھی کہا ہے اس کے لئے مجھے پوری طریقے سے کلیر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر تم سچ ملی لوگ کو اپنے پیار میں دیوانہ کر سکی تو تمہیں ابھی لوو لینڈ ہاؤس میں رکھنے سے مجھے بھی کوئی آپتی نہیں ہوگی اور صرف اس سیز کو ستن کے لیو کنگر کے ہوش اٹھے ہوئے ہوتے اور یہ سوچ لیے کہ لیکن اس سیز سے میں ٹھیک نہیں ہوں اور میں نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تاکہ جیانگ کنگ اصل میں کچھ ایسا کہہ دے گی اور میں نے جو اتنی ساری تیاریاں کیتی اس نے ایک ہی جھٹکے میں ان سبیہ کو برباد کر دیا اور اب مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں جب کیا کہنا چاہیے اور پھر کیا تعلیو کنگر جو ہوتے بینہ کچھ کہے چپ چاپ یہاں سے چانے لگتے اور جیسے تھوڑی دور پہ پہنچتے تو بھاگ کے یہاں سے تلی جاتے ہی ہے تو لینڈ کوئنگ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ڈر کے بھاگ گئی اور کیا تمہیں نہیں لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی اس پر رف ہو گئی ہو تو اس پر جیان کونگ کچھ بھی نہیں کہتی تو لینڈ کوئنگ کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کہا کیا وہ سچ تھا تو جیان کونگ کہتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہوگا لینڈ کوئنگ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا اسی اس کو تم نے اپنے دل سے کہا ہے میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں تو جیان کہتی ہے کہ کیا تم بھی اسے لف ٹرائنگل کا حصہ بننا چاہتی ہو تو اس پر لینگ کوئنگ بڑھکتے ہوئے کہتی ہے کہ جیانگ کوئنگ کیا تم میرے ہاتھوں سے بننا چاہتے ہوئے جس کے بعد یہ شانت ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ جیانگ کوئنگ ایسا بلکل بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ تم لیلو کو اپنے فیانسے کی طرح ٹریٹ کر رہی ہو بلکہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ تم اس کی بڑی بہن ہو جو کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اس کے لیے بیسٹ وومن کو ڈھوڑنے کے لیے اور میں جانتی ہوں کی لیلو کو لے کی تمہاری کافی کامپلیکیٹیڈ سے فیلنگز ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے ابھی ایک الگ لائن نہیں پکڑی تو انت میں جا کے تمہیں کافی سطح پستاوا ہوگا اور کیا تم اب بھی جا کے لیلو کے ساتھ ڈینر کرنا چاہتی ہو اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ کوئنگ جی ہوتی ہے ایک سٹون کی بنی مولتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتی اور اسے بڑے آسانی سے سمیش کر کے توڑ دیتی ہے اور اس کو توڑ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس کے سر کو ایسے ہی فورد دوں گی جس طریقے سے میں نے اس فتر کو توڑا ہے اور بھائی لوگ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ہمارے لیلو کے لیے سب سے زیادہ اچھی لڑکی کون رہے گی تو چلیے اپنے لوگ اگلے اپیسوار میں ملتے ہیں